آج کا میرا ٹاپک ہے کہ کیسے پتا چلے کہ لڑکی ہے یا لڑکا اکثر لوگ ڈاکٹر سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے الٹرسون کیا ہے پلیز ہمیں بتائیے کہ ہمارا فگنینسی میں کیا جنڈر ہے لڑکی ہے لڑکا ہے تو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کون مطلب جنڈر کیا ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے کن مہینوں میں پتا چلتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اگر یہ اس میں کیا یہ ہنڈر پرسنٹ پتا چل جاتا ہے یا اس میں بھی کچھ ایرر ہے یا غلطی کی گنجائش ہے یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پرگنینسی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے ایک فیملی یا ایک کپل کی زندگی میں اور خاص طور پر پہلا بچہ جب پرگنینسی شروع ہوتی ہے تو سٹارٹ میں ہی لوگ کو سن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بتائیں جنڈر کیا ہے لڑکی ہے یا لڑکا تو کچھ سائن اینڈ سیمٹم ہیں جن سے بڑے بڑے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا لیکن الٹرا ساؤنڈ پہ جو کلیر کٹ جنڈر پتا چلتی ہے کیونکہ بچے کے عذاب بن رہے ہوتے ہیں تو چار مہینے تک تو وہ اس کے جنیٹیلیا ڈیویلپ ہی نہیں ہوتے پانچویں مہینے پہ جا کے پتا چلنا شروع ہوتا ہے تو پانچویں اور چھٹا مہینہ موسٹ سوٹیبل ٹائم ہے جب ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا کیا جنڈر ہے جو بچہ پیٹ میں ہے ماں کے لیکن ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا کوئی رپورٹ نہیں ہوتی ہنڈر پرسنٹ یاد رکی کا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سو فیصد جس کے حکم سے یہ بچہ آ رہا ہے چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا تو غلطی کی کنجائش ہمیشہ ہوتی ہے کس وجہ سے کبھی کبھی الٹرا ساؤنڈ مشین کی ریزولوشن اچھی نہیں ہوتی کبھی بیبی کی پوزیشن اچھی نہیں ہوتی بیبی کی ٹانگیں اس پوزیشن میں ہوتی ہیں کہ ہمیں جینڈر چھپ جاتی ہے صحیح پتہ نہیں چلتی اور کبھی کبھی ڈاکٹر کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور جو ان ایکسپیرینس جو زیادہ ایکسپیرینس والے نہیں ہوتے وہ اپنے تکے سے بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ اس چیز پر ہنڈر پرسنٹ اتبار نہیں کر سکتے کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ لڑکی ہے تو لڑکی ہی ہوگی اسی وجہ سے پھر بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے ہاؤسپیرل کے ششے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے تو لڑکی بتائی تھی یہ لڑکا کیسے آگیا یا ڈاکٹر نے ہمیں لڑکا بتایا تھا یہ لڑکی ایسے پیدا ہوگی اپنا ایمان اللہ تعالیٰ پر اگر آپ مضبوط رکھیں گے تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ دے گا وہ آپ کے لیے نعمت یا برکت یا رحمت جو بھی آپ کے زندگی میں آئے گی وہ اللہ تعالیٰ جو سے بہتری کے لیے ہوگی دوسری بات ہے کہ ڈاکٹر بھی اکثر آپ کو بتاتے ہیں کہ جی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ان ڈاکٹرز کو مجبور نہ کیا کریں کہ نہیں نہیں آپ ضرور دیکھ کے ہمیں بتائیں ضرور دیکھ کے ہمیں بتائیں کیونکہ اکثر اوقات بیبی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں یہ جاننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جنڈر کیا ہے بچے کی ٹانگوں کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جانتے لیے ایجاز پرائیویٹ پارٹس نظر نہیں آ رہے ہوتے لاسٹ بات یہ ہے کہ کیسے پتا چلے گا جنڈر کیا ہے وہ میری سٹوڈنٹس یا وہ میری ڈاکٹرز جو ابھی الٹرساؤنڈ سیکھ رہی ہیں ان کے لیے میں یہ دکھاؤں گی پیشنٹ کے اوپر کے کیسے پتا چلتا ہے اس کے لیے الٹرساؤنڈ آف بی 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 30 week almost 26 week and this is the sign of male penile shadow and this is male penis shadow and between the two thighs this is the moment of the baby and between the two legs دو ٹانگوں کے دمیان بچے کے ہم جنڈر دیکھتے ہیں اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے میرے چینل کو سسکرائب کرنے کہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہر ٹاپک پہ ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ہر ٹاپک پہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ویڈیو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے thank you so much اللہ حافظ